اللہم لیکم کیسی ہے میری پیاری پیسی یوٹیوب فیملی اللہ کے کم سے ٹک ٹاک ہوگی اللہم سب کو اپنے افس ایمان میں رکھیں دشمنوں کے شارسے اور شیطان کی شیطانیہ سے محفوظ رکھیں آمین سمامین یہ دعا آپ میرے لئے بچوں کے لئے یا عمر کے لئے میری پیاری پیاری فیملی کے لئے کیا کریں کہ اللہم سب کو اپنے افس ایمان میں رکھیں دشمنوں کے شارسے اور شیطان کی شیطانیہ سے مفود رکھیں آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو کنلی آپ سے روکیسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایرام اپی چانل پر نہیں ہو اور ابھی تک ایرام اپی چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنلی جلدی سے جائیں ایرام اپی چانل کو سبسکرائب کریں لائچ پر شیئر کریں بیل آکن کو پریس کرنا بلکو نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بہ وقت ملتی رہے اور سنائیں کیسی ہے میری پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی گرمی انجوئی کر رہے ہیں تو آج نا یہ ویلوگ جو ہے میں بیسیکلی آج بنا رہی ہوں لیکن کل میں نے ایک چھوٹ اصا کلپ 30 سیکنڈ کا یا 40 سیکنڈ کا بنایا تھا وہ میں ابھی انٹرو کے بعد اس میں ایڈ کروں گی تو مجھے نا بہت اچھا لگا دیکھ کے کہ ہم چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آسمان ایک ہے چاہے میں یہاں بیٹھ کے اس کو دیکھوں یا پاکستان میں دیکھا جائے اب کل کی ویڈیو میں جب آپ نے عزمہ کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تو وہ رات کو بچوں کے بیٹ وغیرہ لگا رہی تھی چار پنیا تو اس نے دکھایا کہ چاند کے ساتھ ایک ستارہ نظر آ رہا ہے اس وقت ان کا ابھی چاند کیونکہ ہماری ٹائمنگ کا بھی ڈیفرنٹ ہے تو میں نے اس کی ویڈیو میں اس وقت اپنی جاپ پہ تھی تو اس وقت میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو ہمارے اس وقت ابھی سورج تھا مغرب نہیں ہوئی تھی تو رات کو جب میں دس بجے تقریباً گھار آئی ہوں تو اس لیے مغرب ہو چکی تھی کوٹ پاس نائن مغرب ہو جاتی ہے تو میں نے جب آکے اپنی ڈرائیوے میں اپنی گاڑی پاک کی تو بلکل میرے سامنے وہی مون اور وہی ایک ستارہ تھا تو میں نے کہا واللہ تیری شان ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں نیلی چھت تو ایک ہی ہے چاہے وہ ہم یہاں دیکھیں یا دنیا کے کسی بھی کونے سے دیکھیں تو میں نے اسی وقت وہ چھوٹی سی ویڈیو ایک پکچر بنا کے عزمہ کو بھیجی کہ عزمہ دیکھو آپ نے آج یہی دکھایا اور میں بھی اپنی ویڈیو میں کر یہ دکھاؤں گے تو وہ کلپ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آج بہت بہت مزے کا ایک ریسپی آپ لوگ کے ساتھ بریک فرسٹ کی شیئر کروں گے تو پہلے آپ وہ کلپ دیکھیں پھر اس کے بعد میں آپ سے آکے ملتی ہوں دیکھیں جی کتنی عجیب بات ہے آج آپ کو ازمہ نے بھی یہی چاند اور ایک ستارہ دکھایا تھا اپنی ویڈیو میں آسمان تو ایک ہی ہے نا چاہے ہم اس ملک میں بیٹھیں یا اس ملک میں بیٹھیں تو میں بھی آپ کو وہی چاند اور ستارہ دکھا رہی ہوں جو آج ایک ہی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلوس دے تو یہی چاند ستارہ آپ کو ازمہ نے آج والی ویڈیو میں دکھایا تھا اور میری آپ آج والی آج والی میں نے ویڈیو سیم دینی بنائی ہے آپ کو لیکن میری آپ آج والی ویڈیو میں دیکھیں تو یہ دیکھیں درہا دیکھا نا آپ نے دنیا گول گول وہ وہ ایک ہی ہے تو چلے اب شروع کرتے ہیں بریکفاسٹ جو مجھ سے تو ویٹ بلکل بھی نہیں ہو رہا کیونکہ کل رات کی مجھے اس کی کریونگ ہو رہی تھی تو پہلے میں نے سوچا کہ گھر جا کے بناتی پھر میں نے بولا نہیں سبو بریکفاسٹ پہ کھاؤں گی ہے تو چلے ابھی اس کو ریڈی کرتے ہیں دیکھیں آج بنے گا بڑا زبردست قسم کا بریکفاسٹ بہت 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 ٹیسٹی بریکفاسٹ ہے تو وہ ہم بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے دو پیس آف بریکفاسٹ جن کو میں نے ہلکا سلائٹلی پٹر لگا لیا ہے ایک سلائس چیز کا چاہیے دو ادھر چاہیے آپ کی مرضی آپ نے اگر اکڑا ڈالنا لیکن میں پرس دلی دو لیتی ہوں نمک میچ ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑے سا لیف چاپ کیے ہوئے چھوٹا سا این ایک امٹی بھول تو بڑا اچھا بریکفاسٹ بننے جالنا بہت مزے کا بہت یمی بریکفاسٹ ہے ایک فوق پیلے جاتے ان کو ملکس کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہن پہن کو میں کروں گی گرم اس کے بعد باقی کا سین وہ کرے سب سے پہلے پہن کو گرم ہونے دیتے اور ہم نے کیا کرنے توسٹ کو اس طرح سے دونوں سائٹ سے سیک لینا ہے یعنی کہ اچھے سی ٹوست بنا برے کو جب یہ ٹوست بن جائے گا پھر اس کے بعد باقی کے کام کرتے اس کو بس اچھے سی ٹوست ہونے دیتے دونوں برے کو ہم نے اسی طرح ٹوست کر لینا بس دیکھتے جائیں چھٹ پٹ میں ہو جاتا ہے آج کل تو ایس گرم ہر چیز ہیٹ اپ بہت بہت جلدی ہوتی ہے بس اتنا ہی ٹوست کرنا ہے اس سے زیادہ ہم نے ٹوست نہیں کرنا اب میں نے سائٹ بدل دیا دوسری طرح سے بھی ٹوست ہو جائے گا پھر ہم دوسرا سلائس کر لیں گے تو اب ہم تیاری کرتے ہیں مجھے یہ تھا کہ آپ کو دکھا دوں پھر پھر سی پھر پھر سی پھر دوسرا سلائس پھر 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 مکس کرتے ہم ساری چیزیں ایڈ کر لیتے سب سے پہلے دوسرا دوسرا پھانی نمک اور مرچ مکس لیں مکس کو پھر مکس مکس کرتے اس مکس مکس ہم مکس 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 پھر پہ کب پیاس لے لیں اس مک کے اندر نمک میچ کو اچھے سے مکس کر دیں ٹھیک ہو گیا نمک میچ جو ہے ہماری اچھے سے مکس ہو چکی ہے اس کے اندر یہاں پہ لگتے ہیں یہاں آپ کو نظر ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی پیاس جو ہم نے ککا کے ہوئے اس کو مکس کروں گی ساتھ ہی ڈال دوں گی ہر دھنیاں دھنیا کو بھی اس طرح مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم کریں گے جسے میں نے آپ کو بولا آپ کے کندر بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نے دو کھانے ہیں دو اور اگر دو سے زیادہ کھانے ہیں تو بھی وہ آپ کی اپنی چھوٹس ہے اب اس کو ہمیں اچھے سے مکس کر دیں اچھے سے اس کو ہمیں بڑا زبودگست قسم کا بلیک پاس بنکا ہے کبھی کبھی دن کرتا ہے اس طرح کبھی کھانے یہ ہے اچھے سے ہمیں اس کو بیٹ کر لیا ہے تو مسکا ہم انڈے کو ایک منٹ کے لیے ضرور بیٹ کیا کریں جب تک اس کی جھاگ بنتی ہے نہ اتنی جب تک اب ہم اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں یہاں پہ ہم رکھیں گے پین جو آپ کو نظر آنا چاہیے تھوڑا سا کیمرہ میں پوچھا کروں گے یہاں پہ تاکہ آپ کو تھوڑا سا کلیر نظر آنے لکھیں پین بھی کنموں نے الکاس اونڈا لے اس کو گلم ہونے دیں گے جب تک یہ گلم نہیں ہو رکھتا انڈے کو ہم ساتھ اپنے بیٹ کرتے لے لیں گے تاکہ انڈا ہمارا فلافی رہتے ہیں جب تک لیں گے تو اول برم ہو چکا ہے اب اس کے انڈا ہم پھلا دیں گے انڈا اب آپ نے پیائی کرنی ہے کہ انڈا آپ کا ٹوپے تھوڑا سا اس کو آپ نے پھلا لیں گے تاکہ اچھے سے آپ سے پھر اٹھایا بھی جائے اب اس کو ایک سایڈ سے کھونے دیں اچھے طریقے سے کہ ہم نے اس کو پرپر کھ کرنا تب ہی یہ ہم سے پھٹا جائے گا توپ بھی جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں پھوک بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو کر توپ بھی جائے تو اچھے سے جب کو پھوڑا ہے گا تو ہم اس کو پھلٹ لیں گے دیکھیں تھوڑا سای سے کر کے دیکھیں لیکن ابھی دوسری سایڈ سے انڈا جو ہے وہ کچھا ہے تو اس کو ہم پھٹنے دیں گے اچھے طریقے سے اس طرح آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑا اچھے کچھا کچھا وائٹ وائٹ ہے تھوڑا سا اس میں کلر آئے گا تو پھر ہم اس کو پھلٹ لیں گے اس طرح اٹھا کے آپ چیک کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس طرح چیک کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو لگے کہ انڈا اب کابل ہے پک چکا ہے دوسری سایڈ سے تو پھر ہم اس کی سایڈ جوڑا کو بدل دیں گے تو ہمڈا سا وقت میں دیں گے پانی اور دوڑ ٹالنے سے انڈا بہت اچھا خلپی بلتا ہے اب دیکھیں انڈے لگا کے یہ پھلٹنے والا ہے تو میں نے اس کو پھلٹنے والا ہے تو نیچے سے نکال دیں گے یہ جو ایکسٹر پٹ نکلی ہے یعنی کہ انڈا لگا اس کو بھی ہم کھلٹ دیں گے ساتھ ہی اب اس کو تھوڑا سیسے پوچھ کر دیں گے پکائیں گے تاکہ نیچے سینڈا اچھے طریقے سے پک جائے ٹھیک ہے بہت اچھا یمی بلک کھا اس کا ڈیفرنٹ طریقے سے سمٹم دل کرتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے کھائیں یہ دیکھیں بس اس طرح میں اس کے اوپر رکھوں گے بلیڈ کا ایک پیس پھر اس کو پلٹ لیں گے ٹھیک ہے اب اس کا جو ایکسس ہے اس کے اوپر ہی رول کریں گے اسی لئے میں نے آپ کو پہلے بولا آنچ دھلکی کر دیں اگر آپ نے ایک انڈے کا کھانا ہے اب ایک انڈے کا بھی بنا سکتے ہیں اب یہ جو ایکسس تھا اس طرح سے اس طرح سے یہ آپ اس کو رول کر سکتے ہیں اور جو ایکسٹر بنا تھا وہ بھی اوپر اس کے میڈن میں ڈال دیا ہے اب بریڈ نیچے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ انڈا ہمارا سڑے گا یا بھلے گا اب وہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے بریڈ ہماری کرنچی ہوتی رہے گی اب یہ دیکھیں انڈا یہاں پہ بلکل بلکل اوپر آ چکا ہے اب یہ جو سلائس ہم نے چیز کا رکھتا تھا اس کو کھلیں گے اور اس طرح اوپر رکھتا ہوں آپ دو سلائس بھی رکھ سکتے ہیں میں بھی دو ہی رکھتا ہوں ان کوٹ فریج میں سے نکالتے ہیں اس کے بریڈ کے پیسز جو بڑے ہیں دو سلائس کی جانئے اس پڑھتا ہوں یہ رکھیں تو اب اس کے اوپر دوسرا سلائس ہم رکھیں گے اور اس کی سائیڈ چیز کریں چیز کریں تھوڑی دیر تکائیں گے تاکہ چیز اندر سے تھوڑی ملٹ ہو جائیں وہ بڑے اچھا مزے کا یمی سا بلک پس جو ہے وہ ریڈی ہے ابھی آپ کو اس کو پلیٹ میں نکال کے اس کی کتنگ پلکیں تو آپ کو دکھاؤں گے بہت مجھے مزے کا یہ بلک پس بلتا ہے یمی یمی بچوں کو لنچ بکس میں بھی آپ دے سکتے ہیں اب یہ جو بلک ہو گیا یہ میں بلک میں نہیں ڈالا ہوئی کیونکہ بٹوں سا ٹیسٹا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کاٹ کے بلک پس جو ہے ریڈی ہو چکے پلیٹ میں نکالتیں اور اس کی کریں گے ہم کٹیں ٹرائنگل میں کریں گے مجھے ٹرائنگل میں کرنا اچھا لگتا ہے ریڈی ہو چکے یہ دیکھیں یمی یمی سا بریٹ فسٹ ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنا یمی بانانا کتنا فلفی اگ ہے انسا یہ ہے میرا آج کا بریٹ فسٹ چاہے میری ریڈی ہو چکی ہے چلیں جی میں اپنا بریٹ فسٹ انجوئے کرتی ہوں آپ لوگوں نے بھی اگر آنا میرے ساتھ تو آجائیں بسم اللہ کرتے